اسلام علیکم دوستو سترہ شورڈر کا سائز ہے تو اس کا ہاف کر لیں تو ساڑھے آٹھ انچ بنتا ہے ساڑھے آٹھ انچ میں مارک کیا اور سٹریٹ لائن گردی شورڈر کی لائن پر ڈاؤن کے لئے مارک لگائیں گے چیسٹ کے سوڑھے ہیسے پہ یہ مارک ہوگا جو دو انچ بنتا ہے اب ہم آرمول ڈاؤن کا مارک لگائیں گے تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم عام طور پہ جب بھی آرمول کا مارک لگاتے ہیں تو چیسٹ کے چوتھے ہیسے میں آٹھ انچ کم کرتے ہیں لیکن یہاں ہم سمال سائز کٹنگ کر رہے ہیں تو تیس چیسٹ کے سائز پہ ہم ساڑھے ساتھیں چار مارک لگائیں گے جو چیسٹ کا چوتھا حصہ بنے گا اس مارک کو سٹریٹ لائن گردی اب ہم تکتی کے لئے مارک لگا لیتے ہیں جو تیس چیسٹ کے چوتھے حصے پہ لگے گا جو ساڑھے ساتھ انچ بنے گا اب تکتی کے مارک سے شورڈر کے لائن تک جو ہمارے آرمون کے شیف کے لئے ہوگی اب ہم فٹنگ کے لئے مارک لگا لیں گے چیسٹ کے چوتھے حصے میں ہم دو انچ پلس کریں گے جس میں دیڑھ انچ فٹنگ کے لئے ہوگا اور آدھ انچ لائم آزین ہوگا دیڑھ انچ کی فٹنگ میں ہمیں آل راؤنڈ چینج کی لوزنگ ملے گی اب ہم آرمون کو ٹرائنگ کر دیں گے آرمون ٹرائنگ کرنے کے بعد ہم نے آرمون کی کنفرمیشن کرنی ہے کہ ایک براؤڈ شولڈر کے حساب سے ہمارا آرمون کتنا پرفیکٹ کٹنگ ہوا ہے تو ہم آرمون کی گولائی کو ناپ کر چیک کریں گے تو یہاں جو ہمیں سائز مل رہا ہے سات انچ ہے جبکہ ہم نے آرمون ساڑھے سات انچ پر ڈاؤن کیا ہے تو یہ ایک پرفیکٹ آرمون سائز نہیں ملا تو یہاں پر ہمارے آرمون کی پرفیکشن نہیں ہو رہی ہے تو اب ہم نے تکسی پہ جو چیس کے چوتھے اسے میں مارک لگایا تھا اس میں آدھا انچ گم کر لیں گے اور اس مارک پر پھر ایک کروس لائن لگائیں گے جو شولڈر سے تکتی تک ہوگی دو پوائنٹ آرمون کو ایکسٹرہ ڈاؤن کریں گے اور اب دوبارہ آرمون کو ڈائنگ کر دیں گے اب ہم پھر آرمون کی گلائی کو ناپ کر چیک کرتے ہیں تو اب ہمیں آرمون کا راؤنڈ ساڑھے سات انچ مل رہا ہے جو کہ چیسٹ کا چوتھا حصہ بنتا ہے جتنا ہم نے آرمون ڈاؤن کیا تھا تو اس طرح ہمیں ایک پرفیکٹ آرمون کی ڈائنگ مل گئی ہے جو ایک براؤڈ شولڈر میں چیسٹ کے حساب سے ہے اب اس میتھڈ سے کسی بھی سائز میں براؤڈ شولڈر کو گٹنگ کر لیں گے یہاں ہم نے تیس چیسٹ کے حساب سے آرمون کو گٹنگ کیا ہے جو کہ چوتھا حصہ برتا اب ہم بیک میں آرمون کس طرح گٹنگ کریں گے جو جتنا شولڈر کا سائز ہے اس میں آردہ انچ لائے مارجن رکھتے ہوئے ہم نے مارک کیا بیک کو فرنٹ سے سوائن شوڑا رکھیں گے اس مارک پہ سٹیٹ لائن کر لیں براؤڈ شولڈر میں بیک کے آرمون کو ہم نے کس طرح گٹنگ کرنا ہے کہ ہم نے آدھا انچ کا شیپ دیتے ہوئے شولڈر کی لائن سے میچ کیا ہے اور اس شیپ کو ہم نے فٹنگ کے پائنٹ پہ ختم کر دیا یہ ایک براؤڈ شولڈر کا شیپ ہے عام طور پر ہم اس طرح کا شیپ نہیں دیتے اب اس آرمون کے حساب سے ہم نے آسین کو کس طرح گٹنگ کرنا ہے تو آپ نے جو بیک اور فرنٹ کے درمیان مارجن ہے اس کو ناپ لیں تو یہاں سبہ انچ کا مارجن ہمیں مل رہا ہے اور فرنٹ میں تکتی سے فٹنگ تک کا مارجن نوٹ کر لیں تو یہ دھا انچ بنتا ہے دھا انچ فرنٹ کے شیپ سے مل رہا ہے اور سبہ انچ ہمیں فرنٹ اور بیک کے آرمون کے درمیان سے مل رہا ہے آسین کی سوڑائی کے لیے آٹھ انچ کا مارٹ لگائیں گے جتنا ہم نے فرنٹ کے آرمون کو راؤنڈ میں ناپا ہے یہ اس میں آدھا انچ پلس کر کے مارٹ لگا ہے ٹاپ پر شریٹ ڈائن لگائی اور آسین کے ڈاؤن کے لیے دھا انچ کا مارٹ لگائے ہم نے آسین میں ڈاؤن کے لیے جو دھا انچ پر مارٹ لگائے ہیں یہ وہی سائز ہے جو ہم نے فرنٹ میں آرمون سے لیا ہے دھا انچ کا مارٹ ہم ٹاپ پر بھی لگائیں گے جو آسین کے شیپ کے لیے ہوگا اس مارٹ سے آسین کے ڈاؤن پوائنٹ تک کروس لائن کر دیں اور آسین کو ایک راؤنڈ شیپ کر دیں گے اب آسین کی کرب شیپ کے لیے سوینج کا مارک لگائیں گے اور اس مارک پر آسین کی کرب شیپ کو ڈرائنگ کر دیں گے اب ہم آسین کی کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے راؤنڈ شیپ کو کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم باقی آسین کی کٹنگ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم آسین کے کرب شیپ کو کٹنگ کریں گے آسین کٹنگ کے بعد ہم آرمول پر رکھ کر چیک کرتے ہیں تو جو راؤنڈ شیپ ہیں ہم بیک کے آرمول کے ساتھ میچ کرتے پر رکھیں گے اور جو کرب شیپ ہیں وہ ہم فرنڈ کے آرمول کے ساتھ میچ کرتے پر رکھیں تو یہاں پر یہ بالکل پرفیکٹ میچ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہم نے کس طرح براڈ شولڈر کے حساب سے آرمول کی کٹنگ کی اور اس آرمول کے حساب سے ہم نے سلیپس بھی کٹنگ کی ہیں آپ اس طرح کسی بھی براڈ شولڈر کے سائز کو بہت آسانی سے کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل جینیس ٹیلر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی اور انفورمیٹی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں موسیقی